بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ہے ڈاکٹر مزر وارس امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیرے سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کی زندگیوں میں برکتیں اور آسانی آتا فرمائے آج ہم دیکھیں گے ستارہ زہل ستارہ زہل جو کہ گیارہ مئی دوہزار بیس سے ریٹو گریڈ یعنی رجت کی حالت میں ہے اور سپتمبر کے اندر یہ ڈائریکٹ یعنی استقامت کی پوزیشن میں آئے گا اور جیسا کہ جامتے ہیں کہ جو زہل ہے یہ دو برج یعنی برجہ جتی اور برجہ دلو کا مالک ہے تو ان بارہ برج کے اوپر دیکھیں گے جب یہ مستقیم ہوگا یعنی ڈائریکٹ موشن میں آئے گا تو اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے تمام بروج کو ہم ڈسکس کریں گے اور اگر ہم دیکھیں اس کی جو پوزیشن ہے اس وقت وہ برجہ جتی کے اندر یہ ریٹو گریڈ ہوا ہوا ہے یعنی برجہ دلو سے برجہ جتی کے اندر یہ ریٹو گریشن کی پوزیشن میں پہنچا ہوا ہے اور جب یہ ریٹو گریڈ ہوا تھا تو اس وقت ایک درجہ اور چودہ دکیقے کے اوپر وہ برجہ دلو کے اندر موجود تھا اب یہ برجہ جتی کے اندر آ چکا ہے اور برجہ جتی کے اس وقت پچیس درجہ اور بیس دکیقے کے اوپر موجود ہے تو اس حوالے سے دیکھیں تو اس وقت برجہ جتی والے جو افراد ہیں ان کے لیے بہت زیادہ یہ مسائل چل رہے ہیں مئی سے لے کر اور اب تک اور اب یہ انتیس سبتمبر دو ہزار بیس کو برجہ جتی میں یہ ڈائریکٹ ہوگا یعنی مستقیم ہوگا استقامت کی حالت میں آئے گا تو اس صورتحال کو دیکھتے ہیں کہ یہ تمام برجہ یعنی بارہ برجہ کے اوپر یہ کیا اثرات مرتب کرے گا تو سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو برجہ حمل ان افراد کے لیے اگر ہم دیکھیں تو بہت ہی اچھی پوزیشن نظر آتی ہے کہ جب یہ ڈائریکٹ ہوگا جب یہ رجت سے استقامت کی طرف مستقیم ہوگا تو ان کے کیریئر وائز بہت اچھا ان کے لیے ٹائم پیرر نظر آتا ہے بہت زیادہ ان کا کیریئر رائز کرے گا کیریئر کے اندر بہت زیادہ ان کو جو بینیفیٹس ہیں عروج ہے یہ تمام چیزیں ان کو ملیں گی اور اگر آپ بزنس کر رہے ہیں تو آپ کا بزنس بہت زیادہ گروہ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے تو برجہ حمل والے افراد کے لیے اگر ہم کیریئر پروفیشن اور نیم فیم کے حوالے سے دیکھیں تو بہت اچھا ٹائم پیررڈ ہوگا انشاءاللہ ان کے لیے اور یہ اس ٹائم پیررڈ کو میکسیمم اس سے بینفیٹ کیجئے گا اب دوسرا برج برجہ جوزہ برجہ جوزہ والے افراد کے لیے اگر ہم دیکھیں تو ان کی ایک تو کیریئر وائز بہت اچھا ہوگا اور دوسرا ان کی فورن میں سیٹلمنٹ نظر آتی ہے فورن کے اندر کوئی جاب کوئی بزنس اسٹریبلش ہو سکتا ہے اور ہائر سٹریڈس کے لیے جا سکتے ہیں اور ویزے کے حوالے سے امیگریشن کے حوالے سے یہ ان کا ٹائم پیررڈ بہت اچھا نظر آتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں برجہ جوزہ برجہ جوزہ والے افراد کے لیے اگر ہم دیکھیں ان کی جو میریج کے حوالے سے دیکھیں تو اچھا ٹائم پیرڈ انشاءاللہ ان کے لیے رہے گا اور ان کی کیریئر کے اوپر بہت اچھا جو ہے اس کا امپیکٹ ہوگا جب یہ مستقیم ہوگا ستارہ زہر اور ان کی لگ جو ہے وہ لگ ان کی بہت کام کرے گی جو اس وقت کام نہیں کر رہی تو ان ایریاز کے اندر جو ان کے شعبے ہیں ان میں بہت زیادہ انشاءاللہ بہتری آئے گی اب ہم بات کرتے ہیں برجہ سرطان کی ان کے اوپر کے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں تو برجہ سرطان والے افراد کے لیے نمبر ایک ان کی میریج میریج کے حوالے سے پوزیٹیو رہے گا میریج نہیں ہوئی میریج کے معاملات شادی ہو جائے گی اور ان کے اگر کوئی پیمنٹ پھسی ہوئی ہے ان کے پیسے بلوک کی جائے تو وہ پیسے بھی انشاءاللہ ان کو ریٹرن ہوتے نظر آ رہے ہیں تیسری چیز ان کے لیے فورن کے اندر جو ہے فورن میں سیٹلمنٹ نظر آتی ہے اور اس چیز کے بہت زیادہ چانسز نظر آتے ہیں کہ فورن میں ہی ان کی شادی ہو تو وہاں بزنس بھی اسٹیبلش ہو سکتا ہے وہاں ان کی لکھ بہتر رہے گی اور ان کی امیگریشن یا ویزے کے حوالے سے جو مسائل ہیں وہ بھی انشاءاللہ بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں برجہ اسد برجہ اسد والے افراد کے لیے اگر ہم دیکھیں تو ان کے لیے ایک تو ان کے بزنس کے حوالے سے بہت اچھا ٹائم پیرٹ نظر آتا ہے اور میریج کے حوالے سے بہت اچھا ٹائم پیرٹ رہے گا میریج ہوگی انشاءاللہ اور تیسرا آپ کے قانونی معاملات جو ہیں وہ آپ کے بہتری کی طرف جائیں گے اگر آپ کے کوئی لیٹیگیشن ڈسپیوٹ چل رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو ان میں فیور ملے گی اور آپ کے حق میں فیصلے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں برجے میزان برجے میزان والے افراد کے لیے دیکھیں تو ان کی ایجوکیشن کے حوالے سے بہت اچھا ٹائم پیرٹ نظر آتا ہے اور اولاد کے حوالے سے ان کے لیے بہتر چیزیں نظر آتی ہیں ایسی خواتین جن کو اولاد کے مسائل ہیں یا اولاد نہیں ہو رہی یا میس کیریج ہو رہا ہے اس طرح کے پرابلم ہے وہ بھی انشاءاللہ بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ایجوکیشن کے حوالے سے دیکھیں تو جو رکافتیں پریشانیاں اس طرح کے میٹرز ہیں وہ آپ کے انشاءاللہ بہتر ہوتے ہوئے اچھے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں برجے اقرب برجے اقرب والے افراد کے لیے اگر ہم دیکھیں تو ان کی پراپٹی پراپٹی کے حوالے سے اچھا ٹائم نظر آتا ہے اور پلس ان کی رائٹنگ کے حوالے سے ریڈنگ کے حوالے سے یا کوئی کنٹریکٹ سائن کرنا ہے اس حوالے سے اور ان کی ٹریبلنگ بھی نظر آ رہی ہے تو اس حوالے سے اگر یہ کہیں اپنا ٹرانسفر کروانا چاہتے ہیں نہیں ہو رہا تو وہ بھی انشاءاللہ ان کی حسب منشاہ وہ ٹرانسفر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اب ہم بات کرتے ہیں برجے کوس برجے کوس والے افراد کے لیے اگر ہم دیکھیں تو ان کے لیے جو ستارہ زہل ہے اس کے جو اثرات ہمیں نظر آتے ہیں ایک تو ان کے فورن میں ان کا ٹریبل پلس ان کی ہیلتھ کے حوالے سے بہت اچھا نظر آتا ہے اور ان کے جو معاملات ہیں ہائر ایڈوکیشن ویزا یہ ان کے لیے بہتر ہیں کہ ان کی لکھ بھی سپورٹ کرے گی اب اور کیونکہ جوپیٹر بھی ریٹروگریشن سے اب ڈیریکٹ ہوگا تو اس حوالے سے جو سہگیڈیریس ہے ان کے لیے بہت اچھا ٹائم پریڈ ہوگا اس حوالے سے اب ہم بات کرتے ہیں برجے جدی برجے جدی والے افراد کی ہیلتھ کے ایشوز ٹھیک ہوں گے ان کے جو معاملات کے اندر جو افسٹائکلز ہیں وہ انشاءاللہ بہتر ہوتے ہوئی نظر آ رہی ہیں اور ان کی جو لکھ ہے اب وہ کام کرنا شروع کرے گی اب ہم بات کرتے ہیں برجے دلو برجے دلو والے افراد کے لیے اگر ہم دیکھیں تو فورن کے اندر سیٹلمنٹ ان کی نظر آتی ہے ان کی امیگریشن ان کو ملے گی سیکنڈ ان کی ہیلتھ کے حوالے سے جو ایشوز ہیں انگزائیٹی ڈپریشنز فوبیاز یہ تمام چیزیں انشاءاللہ بہتر ہوں گی تھرڈ ان کے اوپر اگر کوئی اثرات ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ ان اثرات سے ان کو نجات مل سکے گی تیسری چیز ان کو سڈن گین ہوتا وہ نظر آ رہا ہے سڈن گین انشاءاللہ ارننگ ان کی بڑھے گی اس حوالے سے ان کے لیے بہت اچھا ہوگا اب ہم بات کرتے ہیں برجے ہوت بارمہ برج ان کے لیے اگر ہم دیکھیں تو ایک تو ان کو فانانچلی بہت زیادہ گین ہوگا اور جو یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں اس کے اندر ان کو کامیابی ہوگی فانانچلی گین ہوتا وہ نظر آ رہا ہے فورن میں ٹریول فورن میں سیٹلمنٹ امیگریشن اور ان کی لکھ ان کو آپ سپورٹ کرے گی اس حوالے سے اور ان کے جو ارننگ ریسورسز ہیں ان کے اندر بھی جو ہے وہ اضافہ ہوتاوہ نظر آ رہا ہے اور برجے ہوت والے افراد میکسیمم اس پوزیشن سے فائدہ اٹھائیں جو بھی ان کے پلان ہے جو بھی منصوبہ بندی ہے مستقبل کے پروجیکٹس جن میں کوئی پرابلمز آ رہی ہیں وہ انشاءاللہ ان کی دور ہوں گی اور ان کو بہت زیادہ گین ہوتاوہ نظر آ رہا ہے تو یہ ہمارا تھا برجے ستارہ زہل کی جو پوزیشن ہے یہ ریٹرو گریشن سے جب ڈائریکٹ ہوگا تو اس کے ممکنہ بارہ برج کے اوپر جو اثرات ہیں وہ اس کو ڈسکس کیا گیا ہے اور اس کمٹس بھی دیجئے گا لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اور سبسکرائب کر لیں اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے اور اگر آپ کو کسی بھی موضوع پر نجوم کے حوالے سے نمرالوجی اور رمل اور اس حوالے سے کوئی بھی اگر آپ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ کمٹس باکس میں لکھے گا انشاءاللہ اس کے اوپر بھی پھر آپ کو ویڈیو بنائیں گے اپنا خیال رکھے گا خدا حافظ